اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عب القاصم محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجز وطہرہم تطہیرا و لعنت اللہ علا عادائہم اجمعین من یومنا حاز الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو الحسن موس ابن جعفر علیہما السلام المومنو مثلو کفت المیزان کل ما زیدا فی ایمان زیدا فی بلائے سلوات بھیجے محمد و آل محمد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ رات بڑی غمناک علمناک مصیبتناک اور شیعوں کے لیے ایک قیامت کی رات اس لئے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کی یہ شب ہے کہ جس میں ہم اور آپ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو ان کے اس لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے حضرت امام جعفر صادق صادق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہمارے ساتھوے امام ہیں کہ جن کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون ہے باپ صادق آل محمد ہیں اور ماں جناب حمیدہ ہے ساتھ سفر میں اس امام کی اکثر اور بیشتر آپ نے محفل نہیں سنی ہوگی اس لیے کہ ان دنوں میں امام کی ولادت آتی ہے کہ جو ہمارے یہاں غم کے دن مانے جاتے ہیں ساتھ سفر تو اس میں امام علیہ السلام کی تذکرہ ہوتا ہے مجالس کی شکل میں لیکن جشن نہیں منیا جاتا اس امام علیہ السلام کی ٹوٹل ایج پچپن سال ہے پچپن سال کی عمر میں چودہ سال سے زیادہ قید کی عمر ہے چودہ سال سے زیادہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور پڑھنا بھی بڑا آسان ہوتا آپ اگر تنگی میں ہوں یا آپ اگر اکیلے میں ہوں اور آپ اپنی فیملی سے دور ہوں اور آپ اپنے بچے سے دور ہوں اور ایسی بھی چل نہیں ہو اور لائٹ کا انتظام بھی ہو اور کھانا بھی اچھا ہو اور ہر طرح کا اور آرام آپ کے پاس ہو لیکن آپ ایک کمرے میں ہوں فیملی سے دور ہوں آپ کو بچوں کی خبر نہ ہو بچوں کو آپ کی خبر نہ ہو تو ایسے ماحول میں محل بھی خید خانہ بن جاتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کو ذرا تھوڑا دور رکھ دیجئے آپ دن گھننا شروع کر دیتے ہیں دس پندرہ دن آپ سے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں ایک ایک دن کے گھنٹے گھنتے ہیں منٹے گھنتے سیکنڈے گھنتے باوجود بھی کاروان ہدایت کو آگے بڑھاتا رہے اسی لئے اللہ کسی ایسے کو امام نہیں بناتا کہ جس میں سبات قدم نہ ہو جس میں شجاعت نہ ہو جس میں بہادری نہ ہو نہیں امام صرف اور صرف خدا سے ڈرتا ہے کائنات کی کسی اور شئے سے نہیں ڈرتا یہ امامت کی علامت ہے امامت کے اوپر نہ کسی کا روب پڑتا ہے نہ امام کسی سے ڈرتا ہے نہ امام کسی سے مرعوب ہوتا ہے نہ امام سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی پڑھا لکھا ہے نہ امام سے زیادہ دل کی بات کوئی جان سکتا ہے امام کہتے ہی اسے ہیں دیکھئے لوگوں کے امام نہیں ہے یہ میں توجہ چاہتا ہوں یہ لوگوں کے امام نہیں ہے سب سے بڑی غلطی ان لوگوں سے جو امام بن کے بیٹھ گئے اور ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے ان سے یہی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ امام یعنی لوگوں کا امام دیکھئے جب دنیا بناتی ہے کسی کو اپنا امام تو جنہوں نے بنایا ہے ان کا امام ہے وہ بات سمجھ رہے ہیں لیکن جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ وہ اگر پروبلم میں ہو مسیبت میں ہو پریشانی میں ہو اور امام اس کی پریشانی دور نہ کر سکے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو مثلا ولادت کے وقت ایک پریشانی ہوتی ہے ہماری خواتین کو سب کو ہوتی ہے ایسے ہی پریشانیاں ان کو بھی ہوتی ہیں جو ہیوانات ہوتے ایک اور اپنا مو امام کے کان تک لے آیا اب میں نے کہا اگر امام جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا امام ہے ہر شیئے کا امام ہے زررے زررے کا امام ہے جن کا امام ہے انسان کا امام ہے درندوں کا امام ہے ہیوانات کا امام ہے ہوا کا امام ہے فضاء کا امام ہے سورج کا امام ہے چاند کا امام ہے یعنی کوئی شیئے ایسی نہیں ہے کہ وہ جس کا امام نہ ہو زمانے کا امام ہے بات سمجھ رہے ہیں زمانے کا امام ہے اسی لئے کہتے ہیں امام ہے زمان تو زمانے کا بھی امام ہے تو لہٰذا یہ امام جو بھی اللہ کی مخلوق ہے ہر مخلوق کا امام امام ہوتا لوگ بھاگ جانے لگے بھاگنے لگے ارے تھا یہ بتائیے یہ کہہ کیا رہا تھا کہ اصل میں اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے تو یہ آیا تھا مولا دعا کر دیجئے اور اس کے بعد دوبارہ آیا تو شکریہ ادا کرنے آیا اس کا مطلب یہ ہے انسان نہ شکرہ ہو سکتا ہے مگر وہ شکریہ ادا کر گئے تو دو باتیں اب اس شیر نے کیا کہا امام یہ بھی سمجھ گئے اور اس کو پریشانی کیا ہے وہ بھی دور کر دی امام نے یہ اگزامپل کے طور پہ میں نے اس امام کا آپ کو کیونکہ اس امام کی شہادت ہے تو اسی امام کی بات میں نے بتائی آپ کو یہ جو امام ہوتا ہے یہ ہر چیز کا امام ہوتا امام کی علامتوں دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا میں جتنی بھی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں اس زبان کو جو اہل زبان سے اچھا جانتا ہو اسے امام کہتے ہو مطلب میرے یہاں بھائی پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہندوستانی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں علاقوں میں زبان تبدیل ہو جاتی ہے پتہ نہیں دنیا میں کتنی زبان انگریز ہندی ہے پنجابی ہے مراتھی ہے سریکی ہے پنجابی میں بھی کئی ہیں لیکن امام اسے کہتے ہیں جو ہر زبان کو یعنی دنیا میں جتنی بھی زبان استعمال ہو رہی ہیں مثلا اگر ایک انگریز آ جائے اس وقت امام زمانہ کے پاس اور وہ سوال کرے تو اسے جواب امام زمانہ عربی میں نہیں دیں گے اسے انگریز میں دیں گے انگریز یہ کہ اٹھے گا ایسی انگریز دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے جب میں ضرورت کے لیے آیا ہوں سب کی تو میرے اندر اتنی نالیج ہونی چاہیے کہ میں جب کی ضرورت کو سمجھ سکوں اگر امام زمانہ کو بھی ہماری طرح ترجمے والا رکھنا پڑ جائے تو وہ ترجمے والے کی ضرورت نہیں ہے مجتہید کو ترجمے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے مگر امام کو کسی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہندی آئے گا ہندی میں بات کریں پنجاب آئے گا جس زبان میں آپ اپنے امام کے پاس جاؤ گے جب وہ زمان آئے گا ہمارے امام بھی ہمارے سامنے ہوں جس زبان میں آپ کیسی بھی زمان میں بات کر لی جائے امام اس ہی میں کریں گے آپ سے کیا آسانی ہے اس لئے امام اللہ اسے ہی بناتا ہے اس کو نالیج اتنی دیتا ہے اس کو تعلیم اتنی دیتا ہے اس تعلیم کے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تو ٹوٹل عمر میں نے آپ کو بتائی پچ پن سال چودہ سال قید میں گزرے ہیں اور اس کے علاوہ ماں کا نام حمیدہ ہے سترہ بیٹے تھے اور اٹھارہ بیٹیاں تھیں سترہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں یہ خود ایک مسئلہ ہے اس امام کی اجازی زندگی کا اس پہ بھی غور فرمائے آپ یعنی جس امام کو قید میں سب سے زیادہ اس لئے رکھا گیا کہ اس کی نسل نہ بڑھے تو اللہ نے سب سے زیادہ نسل بھی اسی امام کو دی ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس امام کی سب سے کم نسل ہوتی لیکن چونکہ وہ قید میں اسی لئے ڈال لیں نسل آگے نہ بڑھے ان کی تو اللہ تو جو چیز جس لئے آپ نے کام کیا ہے اسی کو تو رد کرتا ہے پروردگار فرعون کا ارادہ کیا تھا موسیٰ پیدا بھئی یہی تو ارادہ تھا تو اب اللہ نے کیا پیدا بھی کیا اور گھر میں پلوایا اور بچے تو اپنے گھروں میں پلے مگر موسیٰ کس کے گھر پلے اسی طرح یہ امام قید میں رہے میں توجہ چاہتا ہوں لوگ پیچھے بیٹھتا رہے سرباد پڑے محمد اور محمد پر چونکہ میٹر بہت زیادہ ہے اور مجلس ایک ہے اس لئے بڑا سنبھل کے آپ حضرات کو بتانا دو سال میں جو پڑھ چکا عادت میں شامل ہے کہ ریپیٹ جلدی سے جب تک سارا نہ ہو جائے تب تک نہیں تو لہذا امام علیہ السلام چودہ سال قید میں رہے جاتے رہے آتے رہے چھٹتے رہے پھر آتے رہے اس طرح زندگی گزرتی رہی امام علیہ السلام نے ایک قول اب وہ ان کا ایک حدیث جسے آپ کہی ہے اس امام کی حدیث سنی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہم پر حدیث کیسے فٹ ہوتی ہے ہر آدمی اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر کے جائے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مومن ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ترازو کے دو پڑھرے ترازو ہوتا نہیں ہے تو ایسے آپ کی سمجھ میں ترازو بڑی مشکل سے آئے گا کیونکہ اب یہاں کا ترازو بلکل الگ ہے سمجھ رہے تو ترمیسل و قفت پہلے ہوتا تھا نا میزان ترازو اس کے دو پڑھلے ہوتے تھے امام کیا فرماتے مومن کی مثال ترازو کے پڑھلے کی طرح ہے جیسے جیسے اس انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے اللہ اس کی بلاؤ میں اضافہ کرے گا اب آدی سمجھ ماری ہے میں نے کہا فٹ کرنے کیا اپنے اوپر جیسے جیسے ہم اپنی خوش بقتی کا میار یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ما شاء اللہ جب کسی بڑے حالات بڑیاں ہیں نماز بھی وقت پہ پڑھی نہیں پڑھی روزہ بھی رکھا نہیں رکھا زیارت پہ بھی گیا نہیں گیا مگن ہوں اپنی تجارت میں اور مگن ہوں اور مولانا جو مستقل نماز پڑھتے ہیں مستقل مجلز میں جاتے ہیں ان پہ کچھ بھی نہیں اور ایک میں ہوں وقت میں جاتا اگر وہ بھی موقع مل گیا تو اتنا میرا کام پہ اور کرم خدا تو دیکھی آپ بارش ہو رہی ہے دولت کی بارش ہو رہی ہے پیسے کی اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا آرام اور مرض تو دیکھا ہی نہیں ہے بیماری تو دیکھی نہیں ہے جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تم کو کوئی پریشانی نہ آئے چالیس دن میں تو اپنے کو چیک کرو کہیں اللہ نے آزمانہ تو نہیں چھوڑ دیا کہیں اللہ آزمائی بند تو نہیں کر دی کہیں ہم دلدل میں تو نہیں کہتے ہیں ایسا آدمی عذاب کا انتظار کرے کہیں ایسا نو اس پہ عذاب آ جائے کس میں مبتلا کس گناہ میں مبتلا آئیے ٹھیک ہے امام فرمات جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کا امتحان بھی بڑھتا ہے اللہ لیتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے ہم نے تو یہی دیکھا مومنوں کو آئیے مولو صاحب حالہ ٹھیک چل لیتے کبھی اس کی ٹینشن کبھی اس کی ٹینشن کبھی یہ ٹینشن کبھی اپنی ٹینشن کبھی گھر والوں کی ٹینشن کبھی اس مومن کی ٹینشن یہ ہی ہے تمہارے درجات میں اضافے کا سبب امام کہتے جیسے جیسے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا ویسے تمہاری بلاؤں میں اضافہ ہوگا اور جملہ کہنا میرا کام ہے اور جو جو بیٹھے ہیں اس کو سرحانہ آپ کا کام ہے مگر ان بلاؤں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان مشکلوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سلامتی امام سمن بلد سلوہ بہت سمرائے تو اس کا مطلب ہے بلائیں تو آئیں گی جناب یہ کون سی اچھی بات ہے بلائیں دو نہیں اچھی بات تو جب نہیں تھی بلائیں دیتے اور مشکل کشا نہ دیتے میں تو کہتا بلائیں آنی چاہیے کم سے کم خود ایمان دائی سے بتائیے آپ کا رابطہ مشکل کشا سے کم مضبوط ہوتا ہے بتائیے مجھے سوچ کے جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ بلکل حالات اچھے چلنے کوئی مسئلہ نہیں نہیں یاد آتے مولا ادھر تھوڑا سا بخار ہوا مولا مجھے ٹھیک کر دو مولا مجھے صحت دے دو میری ماں کی طب میرے والد کو ٹھیک کر دو متوجہ ہوا نہیں ہوا کبھی کبھی جاپ کا جھٹکہ دے دیا پوچھنے آگیا مولا صاحب کوئی عمل بتا دی جی اس کا مطلب ہے پریشانیوں میں رابطہ مضبوط آتا اسی لئے کسی شاعر کے شیر کا مفہوم ہے سمجھ رہے وہ کہتا ہے کہ جب مجھے گر گر کے گرنے میں زیادہ مزہ آنے لگا مطلب مفہوم ہے اس کا یہ کہ جب مجھ کو گرنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تو میں اپنی طرف سے اور زیادہ گرنے لگا تا کہ جب گروں تو یا علی کہ سکو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں یہ ہے کہ بلائیں آتی ہیں تو بلائیں ٹالتلتی بھی ہیں ہم تم کو بلاؤں کے دلدل میں چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمارے امام ہیں اسی لئے ان کے روزے کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی بھی جائے میں پڑھتا ہوں یہاں بھی دو سال پڑھ چکا ہوں اب بھی پڑھوں گا پہلے تفصیل سے پڑھ چکا ہوں اب خالی اشارہ دینا کہ یہی تو کمال ہے ان کا آل محمد کا کہ مثلا اگر آج بھی کسی کا بچہ کوئی قید میں ہو کوئی پریشانی میں ہو تو جس امام کا قید میں ہو یہی تو ہوا کہ تاریخ بغدادی میں ہر سال پڑھتا ہوں کہہ رہا ہوں مگر اس سال آدھا منٹ پڑھوں گا اس عورت کا بیٹا قید میں ڈال دیا گیا پریشان ہوئی وہ امام کے روزے پہ آئی ساتھوے کے اور امام سے کہا مولا میرے بچے کو آزاد کرو امام کو دو آدمیوں سے سخت نفرت اب وہ تو آپ پوچھیں گے میرے سے کہ ہمارے امام کو کیوں نفرت ہے دو آدمیوں سے کیا فرماتے ہیں ان اللہ اللہ کو نفرت ہے تو امام کو خود بخود ان اللہ لیبغزو العبد النوام اللہ کو اس بندے سے زیادہ نفرت ہے جو بہت زیادہ سوتا ہو بہت زیادہ اور اسے مستی سمجھ رہا ہے دن میں بھی سو رہا ہے رات میں بھی سو رہا ہے دن رات سو رہا ہے نہ کام کے لیے وقت ہے نہ عبادت کے لیے وقت ہے کیا کہتے ہیں امام اللہ کو بڑی نفرت ہے اس جوان سے نہیں سوئے تو وقت پہ سوئے جاگے تو وقت پہ جاگے ہم نیند سے نفرت نہیں کرتے اب جملہ میں نے کہہ دیا آپ کی ذہانت ہے کتنا لیتے ہیں ہم نیند سے نفرت نہیں کرتے اگر ہم نیند سے نفرت کرتے تو ایک سونے میں علیک و مرضی کا مالک نہ بنا لیکن یہ جو بندہ کچھ کرتا ہی دوسرا ان اللہ لیوبغض العبد الفارغ یہ وہ میرے جوان سنیں جو انڈیا میں ہیں اور پاکستان میں ہیں یہ ان کے لئے میسیج ہے اللہ ان بندوں سے نفرت کرتا ہے جو فارغ پھی رہے ہیں کوئی کام نہیں گلیاں آباد ہیں جن سے ماشاءاللہ ایسے ایسے مشٹنڈے جوان بہت ہیں انڈیا پاکستان میں واقعین ایسے بہت ہیں انہیں کوئی کام نہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ انہیں کوئی کام نہیں ہے انہیں مجلسوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے وہ فرش ازا کی زینت نہیں بنتے گلیوں کی زینت بنتے ہیں مجلس امام باڑے میں ہوتی رہتی ہے وہ کہلتے رہتے ہیں پانچ ادھر کھڑے ہیں پانچ ادھر کھڑے ہیں پانچ ادھر کھڑے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ایسے جوانوں سے اللہ نفرت کرتا ہے جو فارغ ہوں کام ہی نہ کرتے ہوں بلکل اپنے وقت کا اپنا وقت جو ہے آوارگی میں گزارتے ہوں کبھی ادھر کھڑے ہوگئے کبھی ادھر کھڑے ہوگئے کبھی ادھر کھڑے ہوگئے اللہ کو نفرت ہے اللہ کو محبت ہے ایسے جوان سے جو نماز کے وقت پہ نماز پڑھے مجلس کے وقت پہ مجلس کرے عبادت کے وقت پہ عبادت کرے کام کے وقت پہ کام کرے اب ایک گروپ ہمارے یہاں بھی چل گیا پورا دن نمازی نماز اور مسجدی عباد کر لی کونہ عباد کر لیا ایک دن رات نماز دن رات نماز دن رات نماز اور کوئی بیوی کہیں جائے بچے کہیں جائے کمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ جو فاتحہ کا مسجد میں آتا اسی کو کھا کے خوش آئے ایسے بھی ہیں اسلام ایسے عابد سے بھی نفرت کرتا اسی کو لے لی جی ایک جوان ایسا میرا کوئی کام نہیں میں تو ازاداری بڑھا رہا ہوں بس میری بیوی کہیں بھی جائے میرے بچے کہیں بھی جائے میں تو دن رات مات مات سبح کو مات شام رات کو مات سہری میں مات عیشہ خبردار اللہ تجھے عزادار نہیں دیکھنا چاہتا تیری پوری نسل کو عزادار دیکھنا چاہتا ہے حلال کما کے کھلا تاکہ اچھے عزادار پیدا ہو سلاوات بھیجیں محمد اور عالی محمد پر اب اگر میں کہوں ہو سکتا ہے میری کلیب بنا دے کوئی سی کی کہ مات امیوں کو یوں کہہ دیا اسی لئے میں نے نمازی کی مثال پہلے دی کیونکہ اتنا تو چالاک میں بھی ہوں بھائی کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ نماز کے مسئلے میں کوئی بھی کہہ دے کوئی اس پہ کوئی بات نہیں لیکن ان کی عقیدت کے خلاف کوئی بول دے پھر تو یہ جلوس نکالنے کو تیار ہیں اور ایسے ایسے جنہیں دین کا پتہ بھی نہیں بیچاروں کو عملہ کیا ہے دین کا ازاداری انہوں نہیں پتہ کہ علف سے ہے یا این سے اتنے بڑے پڑھے لکھے آئیں مگر وہ ہی ازاداری کے ٹھیکے دار ہیں تو آج ازاداری کا ٹھیکے دار بھی بن جاتا جو پیسہ زیادہ دے دے وہ ازاداری کا ٹھیکے دار تو بھائی ایسا نہ کریے میرا مولا فرماتا ہے یہی امام جس امام کی شہادت کی داریخ ہے اس امام سے سیکھ یہ اصل دین کیا کہ انسان کو اپنا حصہ امام اب اس گھنٹے کو چار حصوں میں تقسیم کر چار حصے اگر سننا چاہتے تو سلوات بہواز بلند پڑے آپ این یکون ساتکم یا زمانکم اربع سات تمہارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چار حصوں میں ہونا چاہیے پہلا حصہ لے مناجات اللہ ایک وقت دو اپنے پروردگار کو جس میں آپ اللہ سے راز و نیاز کر سکو یہ ایک وقت اب آپ چوبیس گھنٹے میں سے آپ لگا لیجئے صبح کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے بھئی آپ کو دو منٹ دو دو میٹ لگا لو کتنی منٹ لگ جائیں گی سترہ رکت میں نہیں ایک کی تو لگ ہوگے یار اتنی لمبی نہیں پڑھتے آپ لوگ ایک رکت میں ایک منٹ چلو ایک ایک سے زیادہ نہ لگاؤ آدھی لگا لیجئے اتنے ہوں گے بھئی سترہ اگر اگر آدھی منٹ لگائے اور اگر ایک لگائی بہت ہی مطلب اتمنان سے پڑھ کے کتنے ہوگے بھئی چونتیس چلو نماز شب کا بھی لگا لیجئے چالے تو چوبیس گھنٹے میں سے چالیس منٹ ہم میں سے کوئی اللہ کو نہیں دیتا اور اگر دیتے ہیں تو ایسا چلیئے گھنٹہ ہی لگا لیجئے تو امام کیا فرماتے ہیں ایک حصہ تمہارا ہو اللہ سے منجات کے لیے اور اللہ نے اپنا وقت موین کر دیا کچھ مستحب رکھ دیا کچھ واجب رکھ دیا ٹھیک ہے تو واجب میں کتنا وقت لگا آپ کو اللہ نہیں چاہتا میری ہر وقت نماز پڑھو واقع یہ کہیں نہیں ہے نائمہ نے فرمایا یہ آئیمہ نے ہمیں عبادت کر کے دکھائی ہے مگر آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے تو امام علیہ السلام نے بتایا ایک وقت آپ کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے یہ نکل گیا آپ کا دوسرا وقت لے امر المعاش کمانے کے لیے لگاؤ ایک وقت جاپ میں لگاؤ تجارت میں لگاؤ اپنے کام میں لگاؤ یعنی کچھ کما کے لاؤ لِ امر المعاش کا لفظ ہے بھائی اللہ کے لیے لگاؤ ایک امر معاش کے لیے لگاؤ جسے آپ کہتے ہیں دنیا بھی نہیں ہے یہ یہ کام کرنا بھی آخرت کا حصہ ہے تو دنیا داری نہیں کہتے اس لئے کہ بیوی لے کے آئے تو اللہ کی مرضی سے اولاد پیدا کی تو اللہ کی مرضی سے نسل آگے بڑھائی تو نبی کی مرضی سے تو اب یہ سارے کام تو انہی کے اشاروں پر ہو رہے ہیں اور جو ان کے اشارے پر ہو وہ عبادت ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے لیے ایک وقت نکل گیا دوسرا وقت نکلا کس کے لیے کام کے لیے تیسرا وقت نکالو اپنے دوستوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی پھوپی خالہ مامی مامو ننیحال ددیال دوست احباب ان کے لیے بھی وقت نکالو ان کو ایسا نہ لگے کہ آپ مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے یا کام ہی کے ہو کے رہ گئے ان کے لیے بھی وقت نکالو کتنے وقت ہو گئے تین اب چوتھا وقت سنیے چوتھا وقت نکالو اپنی لذات کے لیے اب امام نہ لفظ استعمال کرتے میں بھی نہ کرتا اپنی دنیاوی لذتوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو چار وقت ہو گئے اللہ کے لیے ایک دوستوں کے لیے دو نوکری اور جوب کے لیے تین اور چوتھا اپنی فیملی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور امام کا لفظ امام کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ جو آخری ہے اپنی فیملی کے گزاروگے اتنا ہی اچھا وقت پھر ان تینوں میں گزرے گا ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی ایک سلامات محمد اور محمد محمد یعنی جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزاری اس کا وقت جوب پہ بھی اچھا گزرے گا رشتہ داروں میں بھی اچھا گزرے گا عبادت میں بھی اچھا گزرے گا اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو عباد بیوی ہوتی ہے یہ عبادت میں مددگار ہے کوارے کی نماز دو رکعت کی سواب دو ہی رکعت کا ہے لیکن اگر شادی کر لے تو ستر رکعت کے برابر ہو جاتا ہے یقین نہ آئے تو میں آپ کو بتاؤں علی نے تلوار تو چلائی تھی جنگ بدر میں بھی اور تلوار چلائی تھی جنگ اہد میں بھی لیکن اس تلوار کے لیے نبی نے نہیں کہا علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پہ بھاری ہے مگر ادھر زہرہ سے شادی ہوئی ادھر عبادت کا وزل بھار تو اس کا مطلب ہے بیوی بڑی عظیم شہ چونکہ ہر ذاکر جو ہے وہ گسیز میں ہم اشرا پڑھ رہے تھے تو اس میں ماں 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 کا بیان کافی آیا ایک خاتون نے ہمیں پرچی لکھ دی وہیں کہ جناب کیا اسلام میں ہمارا بھی کچھ ہے یہ آپ ہمیشہ ہمارے شوہروں کو جو لگے پڑے آٹھ دن سے یہ تو پہلے سے ہی ایسے تھے آپ کی مجلی سے میں آگے تو یہ اور ہو گئے تو اب میری ماں بہنے بھی بیٹھی ہوں گی وہ سن رہی ہیں اس مسئلے کو تو میں نے یہ کہا یہ موضوع میں ضرور پڑھوں گا لیکن گیارہ محرم کو پڑھوں گا چونکہ مجھے معلوم ہے عشرے نے جو گیارہ کو دیکھا تو پورا گسیز کا امام بڑا فل تھا بلکل بھئی جیسے نو محرم میں ہو میں نے ایک سے کہا آج آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں ہر عورت پکڑ کے لے کے آئی ایک سلمان بھیجے محمد وآل محمد پر اب یہ تو میں نے آپ کو مزاق میں جواب حسی میں ایک ذرا گہرائی سے سن لیجئے یہ جو ہماری کچھ بہنیں میری بہنیں جو نیچے بیٹی ہیں جہاں جہاں مجھے سن رہی ہیں سمر رہے میری بیوی بھی سن رہی ہے بھائی میں تو خود سن بل گا دیکھو کبھی یہ نہ سمجھ گئے گا ڈر سب کو ہے تو میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں آتا ہے کہ ماں باپ کے فضائر یا ماں کی اگر عظمت بیان کر دی تو بیوی کی کیوں نہیں کی یہ غلط نظریہ ہے اور اس کے علم کی کمی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے یہ مجلس تیرے حق میں بھی ہو رہی ہے اگر تو مستقبل میں سوچے تو کوئی بھی مجلس جو ماں پہ ہوتی ہے وہ آج کی جو لڑکی بیوی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف ہو رہی نہیں تیرے اوپر ہی ہو رہی ہے مگر یہ مجلس تیری سمجھ میں جب آئے گی جب تو ماں بنے گی سمجھ ہے آپ میری بہنوں کو اتراز نہیں کرنا چاہیے لہذا آپ کے لئے بھی یہ مجلس ہے لیکن پھر میں کہ میرا مولا کیا فرماتا ہے ساتھ وائی امام کہ بھائی اگر جتنا اس فیملی کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو گے اتنا ہی اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی جوب پہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی دوستوں سے اس لئے کہ ادھر سے ہی اگر ٹینشن بھری زندگی ہے تو پھر نماز میں بھی وہی سوچتا رہے گا اس لئے امام فرماتے چار وقت نہ تو سارا اللہ ہی کو دو کیا اللہ اللہ میں تصویق گزر رہی ہے نہ آپ سارا دوستوں ہی کو دو نہ سارا جوب ہی کو دو نہیں اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو چار وقتوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرو یہ ساتھوے امام کا تحفہ ہے آپ کے لئے اس لئے میرے مولا جنگل میں اور وہاں اپنے دادا علی کی طرح کام کرتے تھے اور جب کسی نے کہا کہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کھلاؤں اس طرح جس طرح میرے آبا و اجداد محنت کر کے کھلاتے تھے ہمارے اکثر اماموں نے کھیتیاں کی ہیں ہمارے اکثر امام کھیتیوں میں گئے کام کی ہیں پھاورے چلائیں زمین کھو دیئے کوئے کھو دیئے سب سے زیادہ امیر المومنین نے کوئے کھو دیئے جنگل میں جاتے تھے کواں کھو دیئے جنگل میں جاتے کواں کھو دیئے اور اس کے بعد غلام خریدتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے اب آپ کہیں گے علی نے اتنا پیسہ علی نے اگر پیسہ بھی میرا مولا غریب نہیں تھا اس کا تو لقبی امیر ہے یہ غلط بتا نہیں کہاں سے وائزین اور ہمارے جو وائز ہیں زاکی نے کہاں سے میرا مولا غریب تھا کون کہتا غریب تھا بھائی جس کے کام کرتا تھا اور محنت کر کے پتہ نہیں کتنے غلام علی نے آزاد کر دیئے تھے یہاں کوا کھوڑا پیسہ ملا ادھر پیسہ دیا آقا کو کہہ دیا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا یہ ہے کتنے کھوڑے مسافرین کے لئے تاکہ جب جائیں تو انہیں پانی کی کوئی پریشانی نہ ہو سک تو لہذا ہمارا امام بھی اپنے وقت کو اتنے حصوں میں بانٹو تو امام کی پہلی صفت ہے جتنے بھی آپ لوگ میٹھے ہو ہیں جتنی بھی کائنات کے لوگ ہیں ہیوانات ہیں جن ہیں وہ سب کا امام ہوتا ہے تو سب کی زبان وہ سمجھتا ہے اور اسے اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں آج تک وہ مشین نہیں بنی آپ کے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیں گے آپ کے پیروں پہ کنٹرول کر لیں گے کسی بھی طرح کنٹرول کر لیں آج تک وہ مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو آپ کے ذہن پہ کنٹرول کرے یعنی وہی سوچیں جو وہ چاہے بس یہ طاقت بھی اگر کسی کو حاصل ہے اسی کو امام کہتے ہیں ذہن تمہارا ہے مگر سوچو گے وہ جو ہم چاہیں گے ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں باقاعدہ بڑا عجیب و غریب حارون رشید نے زندگی میں نہیں جائیں قتل کر دی جائیں امام اب جب امام کو قتل کرانی کوشش کی تو اس نے سوچا جس کے پاس بھی ذرہ برابر دین ہے وہ امام کو قتل نہیں کر سکتا تو ایسے جاہل غلام نہ جانے کسی ملک سے لائے گئے تیس پہتیس جاہل بالکل جنہ دین کی ذرہ برابر نولیج نہیں ان کو لائے گیا کہیں سے اور اس کے بعد ہاتھوں میں تلوارے دے دیں اور ہاتھوں میں تلوائے جیسے یہ امام میرے پاس دربار میں آئے فوراں اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا تیس تلوارے ایک ساتھ پڑھیں گی قتل ہو جائے گا بعد میں میں سنبھال لوں گا اب جیسے یہ گئے اور یہ وعدہ ہوا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور شراب انہیں پھلائی جا رہی ہے شراب کا نشہ دیا جا رہا ہے کہ جب یہ آئے تو قتل کر دیں گے اب جیسے ہی امام آئے سارے غلام قدموں میں گر گئے سارے غلام سنی ابھی سارے غلام قدموں میں گر گئے جو سارے امام قدموں میں گر تو اس نے ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا ان لوگوں نے کہا بھئی ہماری مجبوری یہ ہے اچھا ابھی تک وہ پہچانے بھی نہیں امام کو ہماری مجبوری ہے کہ جب یہ آتا ہے تو ہمارے دل کھاپنے لگتے ہیں کھاں آتا ہوں کہ ان کو کئی دن تک بہت زیادہ شراب پلائی جائے اور ایک لکڑی کا مجسمہ تیار کیا جائے امام کی شکل کا اور شراب کے نشے میں کئی دن ان کو ٹریننگ دی جائے کہ یہ اس مجسمے کے اوپر حملہ کریں تو روز ایک مجسمہ لایا جاتا ہے امام کی شکل کا بنایا جاتا ہے ان کو شراب میں دودھ کیا جاتا ہے بلکل شراب بہت زیادہ پلائی جاتی ہے آت میں تلوار دی جاتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اب حملہ کر دو وہ حملہ کر دیتے ہیں اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں پھر اسے جوڑ کے پھر پیش کر دیا جاتا کئی دن سنیے بھائی سنیے علامہ مجلسی نے لکھا اس واقعے کو کہ قتل کر دیے جائیں گے جب کافی ٹریننگ دے دی تو امام کو پھر بلایا دربار میں بلکہ اب دربار کو چھوڑ دیا جنگل میں کہیں کی اہمیت اور ایک جگہ لے گئے لے جا کے ان کو چھوڑا اس کے بعد امام کو ان کے سامنے پیش کیا شراب کے نشے میں یہ چور تلوار لے کے چلے امام نے ایک ایک زبان میں بولنا شروع کیا اب جو جہاں کا تھا اس نے کئی آفی عرصے کے بعد اپنی زبان سنی فوراں امام کے قدموں میں گرک پرے پھر حارون نے کہ ارے مصیبتوں کو حل کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری قید میں ہمارے لڑائی ہوتی ہے تو سنھائی کراتا ہے کہتا آتا ہے تو روزی یہ دیتا ہے تو خطر نہیں ہو پائے امام علیہ السلام تو لہٰذا اس نے ایسا بھی کیا حارون رشید نے اس کے بعد حارون نے بہانے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ آپ کافی لوگ ہیں اور اس عزا خانے میں امام علیہ رضا میں ماشاء اللہ کافی مجالیس ہوتی ہیں کافی محفل ہوتی ہیں ایک سلوات اور پڑے بہاواز بلاندہ اس امام علیہ سلام کے جو دو لقب ہیں باب الہوائج ایک عبد صالح دو یہی جناب عباس کے بھی ہیں باب الہوائج اور عبد صالح کازمین میں آپ کی قبر ہے روزہ ہے ہر ایک کی پریشانی دور ہوتی ہے آج میں آپ کو خود امام سے جیسے آپ ایک علی مدین سے پوچھتے ہیں کسی پڑھے لکھے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی معلی صاحب جو بھی کام کرتا ہوں وہی خراب ہو جاتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی بگڑ جاتا ہے میرا کام برابر نہیں چلا ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں تو میں ابھی اللہ مجلسی کی کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے پڑھا کہ اب القم قام ایک شخص تھا اس کو سیو کر لیجئے اب القم قام ایک شخص تھا اب القم قام کہتا ہے جو بھی کام کرتا تھا اسی میں مجھ کو پرابلم جو بھی کام کرتا تھا رزق میں برکتی نہیں ہوتی تھی پریشانی پریشانی ہوتی تھی جو کرنا چاہتا ہوتا ہوتا نہیں ہوتا ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی جنتر منتر کے چکر میں آئے تو جن کے پاس چودہ مشکل کشاں ہوں تاویز گنڈوں سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ آئیے تو امام علیہ السلام نے کہا میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں اب کتنی عظیم دعا ہوگی جو ساتھوے امام بتا رہا ہے ساتھوے امام نے ایک دعا بتائی رزق کی تنگی کے لیے کاروبار کی ترقی کے لیے اقتصاد کی مضبوطی کے لیے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے اس کے لیے ایک دعا بتائی ہے اور دعا سننی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام نے فرمایا بس ایسا کرو اچھا جب بھی امام سے کوئی دعا پوچھی گئی نا وہ ہماری طرح نہیں بتائی امام نے کیونکہ ہم تو ایسی دعا بتاتے ہیں جس میں تمہارا گھنٹا دو گھنٹا لگے امام کبھی اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں بتاتے تھے بلکہ امام تو یہ کہتے تھے جو لمبی کا سننے والا ہے وہ چھوٹی دعا کو بھی سنتا ہے یہ کہتے تھے تو امام نے کہا دس مرتبہ نماز فجر کے بعد ادھر نماز فجر پڑی سبحان اللہ العظیم و بحمد زرہ دو رہیے سبحان اللہ العظیم و ب سبحان اللہ العظیم و ب استغفر اللہ و آتوب و الی یعنی تین چیزیں بتائی امام نے کیا سبحان اللہ العظیم و بحمد ایک استغفر اللہ و آتوب و الی دو وَأَسْأَلُهُ عَنْفَضْلِ وَأَسْأَلُهُ یعنی تین جملے ہیں سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِ ایک استغفراللہ وَعَتُوبُ عَلَيْهِ دو اَسْأَلُهُ عَنْفَضْلِ یہ جو تیسرا جملہ ہے اسی پہ توجہ چاہتا ہوں اَسْأَلُهُ عَنْفَضْلِ میں تجھ سے سوال کرنا ہوں تیرے فضل کا امام نے عدل کا لفظ نہیں کہا عدل کا مطلب ہوتا ہے بندے کو اتنا دینا جس کا مستحق ہو فضل میں پروردگار تجھے مجھے نہیں دیکھنا اپنی عطا کو دیکھنا ہے الہی آملنا بفضلک وَلَا تُو آملنا بے عدلک پاننے والے محشر میں میرے ساتھ اپنی عدالت سے کام نہ لینا اپنے فضل سے کام لینا تو یہ ہمارے امام علیہ السلام کی زندگی چودہ سال قید میں اور یہ میں نے بتا اوقات کو ایسے تقسیم کرو یہ اور اس کے بعد فضیلت کی ایک جھلک سنا دوں آپ کو میں وہ فضیلت کی سننیجے بس آپ کیا ہے حارون رشید نے ان پہ فقر کرنے کے لیے اور پورے مجمع کو یہ بتانے کے لیے میں رسول اللہ کا سب سے بڑا رشتے دار ہوں کیونکہ یہ ابباس کی نسل سے تھے تو انہوں نے کہا سب سے بڑا رشتے دار میں ہی ہوں رسول اللہ کا رسول کی قبر پہ پہنچا اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پہ میرا سلام پورا مجمع یہ تو بڑا رشتے دار ہے میرا مولا یہ منظر دیکھ رہا تھا ساتھوہ امام فوراں مسجد نبوی پہنچے نانا کے روزے پہنچے اے میرے بابا تجھ پہ سلام اور انہوں نے کہا چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام انہوں نے کہا اے میرے باپ تجھ پہ سلام انہوں نے کہا تم تو علی کے بیٹے ہو مجمع کہنے لگا فقر تو یہ ہے واقعا کہ پوری دنیا رسول کہہ کے سلام کرتی ہے یہ سلام کہتے ہیں باپ کر کے انہوں نے کہا یہ تو علی کے بیٹے ہیں علی کے بیٹے ہیں یہ ان کو رسول کی اولاد کیسے کہی جا سکتی ہے ایک مرتبہ کہا بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے کہا کوئی نہیں تھا کہا عیسیٰ کو قرآن نے بیٹا کہا ابراہیم کا تو اگر مریم کی وجہ سے عیسیٰ بیٹا ہے تو فاطمہ کی وجہ سے تو مریم کا اگر بیٹا عیسیٰ ان کا ابراہیم کا ہو سکتا ہے تو ہم اس کے بعد کا دلیل دو اچھا دلیل سنی ہے دیکھیں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے داد دیجئے اور اگر امام کی بات ہو تو امام کو داد دیجئے اس پر ثواب ہوگا اور دیکھتا ہوں اپنے پر ہم کو کتنی داد دیتے ہو امام نے بتا کیا کہا امام نے کہا دلیل دو تجھے کہا دلیل کہا ایک مسئلہ تُو ہی بتا دے اب پورا مجمع کھڑا ہے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ لَوْ بَأَسَ رَسُولُ اللَّهَ حَيَّن اگر رسول اللہ اب زندہ ہو کے آ جائیں یعنی رسول اللہ اب زمین پہ دوبارہ پھر آ جائیں وَخَطَبَ قَرِيمَةَ تَك اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو بتا تُو اپنی بیٹی دے دے گا رسول سے انہیں کہا کیسی باتیں کر رہے ہو ارے اکدم سے دوں گا بھائی خوش ہو کے دوں گا یہ تو میرا نصیب ہے کہ وہ مجھ سے مانگیں اب اس سے زیادہ میں بھی نہیں کھل سکتا بھائی ہم تو انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بیٹیاں جائیں تو انہوں نے کہا دیکھ یہ تیرا مقام ہے کہ تجھ سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں یہ میرا مقام ہے کہ نہ ہم بیٹی دے سکتے ہیں نہ وہ رشتہ لے سکتے ہیں اور انہوں نے کہا وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا باپ ہے تیرا باپ بھائی رسول اللہ ہم سے رشتہ نہیں مانگ سکتے چونکہ ہم تو اولاد ہیں اولاد میں رشتے ہیں نہیں ہوتے اب بعض لوگوں کے یہ منتق سمجھ میں نہیں تو امام نے اور ہلکہ کیا اب ہلکہ سنیے کیا ہے کہا اچھا ایک بات بتا تجھے پتہ چل جائے گا ہماری رشتہ داری کا اور اپنی رشتہ داری کا رسول سے کہا بتائی کہا اگر تیرے گھر میں تیری عورتیں بیٹھی ہوں ننگے سر تو کیا رسول اللہ ایک دم سے آ جائیں گے تیرے گھر میں کہنے لگا نہیں آسکتے کہا کیوں کہا رشتے دار پڑا ہوں لیکن پردہ تو ہماری عورتوں پہ واجب ہے کہا بس یہ تُو ہے ہمارے گھر میں رسول ہر وقت آسکتے ہیں اس لئے کہ ہم اولاد ہیں تو لہذا عزیز و یاد اکھی یہ اولادیں رسول ہیں اسی لئے زیارت ایمام موسب نے جعفر القازم میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اشہد انکہ ابن رسول اللہ حقا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعا تم رسول کے بیٹے ہو سمجھے آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول کے بیٹے ہو اسی طرح ایک پریشانی تو انہوں نے کر رکھی تھی دوسری پریشانی کر رکھی تھی امام کی اولاد نے یہ جو امام کے بھائی تھے عبداللہ تھا اسماعیل تھا اسماعیل تو جب مر گئے تو امام نے کئی صاحبہ کو بلایا کہا یہ مر گئے ہیں ایک کو بلایا پردہ ہٹاؤ پردہ ہٹایا زندہ ہے مر گئے کہا نہیں مر گئے پھر دوسرے صاحبہ کو بلایا کہا زندہ ہے یا مر گئے ہر صحابی سے کہا ان کا چہرہ دیکھو دفنانے کے بعد پوچھا غسل کے بعد پوچھا جنازے کے بعد پوچھا سارے صحابہ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کیوں اس لئے کہ امام جانتے ہیں خطرہ کیا ہے لوگ کہیں گے یہی امام ہیں امام نے ہمیشہ چہرے سے نقاب اٹھوا اٹھوا کے بتایا جو امام کے سامنے مر جائے وہ امام نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ میرے بعد امام ہوتے تو یہ نہ مرتے لیکن نہیں دوسرا جو بھائی تھا عبداللہ وہ بڑا تھا عبداللہ چکے بڑا تھا امام سے بڑا تھا اور اسماعیل کے بعد اب جو ہے وہ سب سے بڑا ہو گیا اب اس نے دعویٰ کر دیا امامت کا کہ میں ہوں اپنے باپ کا وارث میں امام ہوں امام نے پورے مجمع کو دیکھا بس آخری جملہ ہے اور دیکھنے کے بعد امام نے ان سے کہا عبداللہ سے کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے میں ملنے کے لئے آؤں گا عبداللہ افتہی سمجھ رہے ہیں جن کا یہ ایک فرقہ باقعدہ آج بھی موجود ہے اور ایک فرقہ دوسرے بیٹے کا بھی موجود ہے سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا وہ آئے کہنے لگے آئیے آئیے امام نے اپنے دروازے کے سامنے بہت زیادہ لکڑیاں اکھٹی کروائیں ساتھوے امام نے اور لکڑیاں اکھٹی کرانے کے بعد کہا ان میں آگ لگاؤ ان میں آگ لگائی گئی انگارے بہت زیادہ بلند ہوئے شولے بہت زیادہ بلند ہوئے گرمی بہت زیادہ ہو گئی امام اتمینان سے اٹھے پورے مجمع کو بلالیا عزتدار لوگوں کو بلالیا حکومت کے لوگوں کو بلالیا اب سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہونے والا ہے امام خود گئے یادگارِ ابراہیم شولوں میں بیٹھی ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی جملہ زائے نہ کریے گا یادگارِ ابراہیم شولوں میں آگ روشن ہیں انگارے دہک رہے ہیں امام اتمینان سے بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہوتا اٹھ کے آگئے امام اس کے بعد مجمع کی طرح متوجہ ہوئے میں آگ میں گیا تھا میں نے کچھ تو نہیں کہا ابھی تک کسی کو بلکل نہیں کہا بھائی عبداللہ اگر آپ امام ہیں تو آپ بھی اسی طرح آگ میں بیٹھ کے دکھا دیجئے ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی یعنی آگ میں بیٹھ جائیے اگر آپ امام ہیں تو یہ آگ جلانے والی نہیں ہے دیکھیں یہاں دعویٰ جو ہے وہ اولادِ رسول کا نہیں ہے کہ یہ اولادِ رسول ہے عبداللہ یا نہیں نہیں یہاں ہے امامت کا مسئلہ اگر اولادِ رسول ہونے کا تھا تو پھر امام آگ بھی نہ جلاتے انہوں نے کہا آئیے اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں مجھے تو آگ جلا کے راکھ کر دے گی اس لیے کہ تم امام نہیں ہو امام اسے کہتے ہیں کائنات کی ہر شئے جس کی اطاعت کرے ہر شئے اس کی اب باس نے یہی تو کہا تھا مولا علی سے رسول دنیا سے جا چکے میں چچا ہوں میں وارش ہوں اس گھوڑے کا اس تلوار کا اس زیرہ کا امام نے کہا چچا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے ذرا ادھر آؤ سامنے آؤ سامنے آئے مجمعہ اکھٹا گیا کہا پہنو رسول کا لباس اب رسول کا لباس پہننا ہے جسم پہ پورا نہیں اترتا کہا چلو یہ نہیں آتا تو ذلفقار اٹھا لو پوری طاقت لگا لی ذلفقار نہ اٹھنی تھی نہ اٹھی اس کے بعد کہا چلو یہ بھی نہیں ہے یہ ذلجنہ ہے یہ نبی کی سواری ہے یہ گھوڑا ہے اس پہ بیٹھ جاؤ پوری کوشش کر لی نہیں بیٹھ پائے اس کے بعد کہا اب دیکھو کھڑے ہو کے خود لباس پہنا پورا اترا بیٹا حسن تم پہنو حسن نے لباس پہنا تو پورا اترا بیٹا حسین تم پہنو اس کے بعد کہا حسن تم ذلفقار اٹھاؤ حسن نے اٹھا لی امام حسین کی عمر کم تھی بیٹا اب تم اٹھاؤ انہوں نے بھی اٹھا لی اس کے بعد کہا دیکھو ذلجنہ نبی کے وسیحی کو سواری دے گا پہلے امام علی بیٹھے اس کے بعد کہا بیٹا حسن تم بیٹھو پھر امام حسن بیٹھے امام حسین کا کچھوٹا تھا جیسے امام نے ارادہ کیا گھوڑے نے پیروں کو بچھا دیا کیوں اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی اطاعت کرتا ہے یہ ہے علامت جو بھی شئے ہے وہ امام کی اطاعت ضرور کرے گی اگر امام کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ امام نہیں ہے تو باب الحوائج ایک قازم دو اسی طریقے سے عبد سالح تین عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمل آپ کو وہ کرنا ہے جو امام نے بتایا سبحان اللہ العظیم وَبِ حَمْدِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَعَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ مِن فَضْلِهِ بس عزیزوں یہ امام بڑا مظلوم امام ہے بڑی مصیبت میں زندگی گزری ہے اس کی آج میں آپ کو رونے کو نہیں کہوں گا اس لئے کہ آپ تو خود ہی متوجہ ہیں آج زہرہ سر پیٹتی ہوئی آ رہی ہے اتنی بے دردی سے اتنی بے دردی سے اللہ مجھے بھی طاقت دے آپ کو بھی طاقت دے سننے اتنی بے دردی سے مارا گیا اس امام کو بتاؤں میں آپ سے بس پہلے قید خانے کی کیفیت سننیجئے پوری زندگی امام کی ایسی جیسی رکو میں آدمی ہوتا ہے ایسے گزری ہے بڑا سخت لفظ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو لیکن قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ امام سر اٹھا بھی نہیں سکتے اور اتنی چوڑائی ہے امام پیر پھیلا بھی نہیں سکتے ہم میری طرف دیکھئے رونا آپ کا کام ہے امام ایسے رہتے تھے قید خانے میں اور جو چوڑائی ہے ادھر دیوار سے بھی ٹیک نہیں لگا سکتے دیواروں میں اتنی لمبے لمبے اسے کیلے کہلیجے سریعے کہلیجے لوہا کہلیجے سلاقے کہلیجے کہ چاروں طرف اس کے سلاقے لگی ہوئی ہیں امام ہلکہ سا ادھر ہوتے ہیں تو ادھر کی سلاق چھپتی ہے کہتے ہیں امام کے گوشت کے ٹکڑے ان سلاقوں کے اوپر سلاقوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے تھے امام کے نہ امام سے اٹھا جاتا نہ امام سے بیٹھا جاتا اتنی سختی میں اتنی پریشانی میں اور غزہ غزہ کیسی ہے جس میں کنکر پیس کے دی جا رہی ہے جو کم ہے کنکر زیادہ ہیں پانی بالکل گرم ہے یہ جو کہتے ہیں نا امام جب اگر لیٹے بھی ہیں تو امام دکھائی نہیں دیتے تھے ایسا ہے روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ جیسے سوراک ہوتا تھا اور اس سے دیکھتے تھے تو جیسے چانے والے کسی کہا مجھے امام کو دیکھنا ہے کہا چلو کہتے ہیں نہیں مجھے میرے امام تو نظر نہیں آرہا ایک چادر دکھائی دے رہی ہے یعنی امام اتنے کمزور ہو گئے جسم دکھائی نہیں دے رہا جب ان جس کے اٹھارہ بیٹیاں ہو اور اٹھارہ بیٹی ہو معصومِ قم فاطمہ اور یہ بیٹی ایسی ہے کہ جب پانچ سال کی تھی تو ان کے باپ کو حصیر کر کے لے جایا گیا تھا جب بھی کوئی جاتا ہے مغداد سے پوچھتے ہیں میرے بابا کا کیا حال ہے ارے مجھے میرا بابا زیادہ یاد آ رہا ہے ارے میرے بابا کی حالت کیا ہے تو امام مظلوم اتنی پریشانی میں اتنے قید میں ہیں اور اسی قید کے عالم میں امام علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے اجا ایسے نہیں ہے قید میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں باؤں میں بیڑیاں ہیں پورے جسم میں زنجیریں ہی زنجیریں ہیں اتنا تنگ خید خانہ نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے دشمن بھی دیکھ کے رونے لگتا ہے امام علیہ السلام کو مگر اب آج کی رات جو آئی تو ایک مرتبہ کہنے لگے مسیب مجھے میری بیٹیاں یاد آ رہی ہیں اے مسیب میری بیٹیاں یاد رہی ہیں مولا آپ کو رہا کیسے کریں کہا نہیں اس کو بارے میں تم نہ سوچو بس ہم چند منٹ میں گئے اور آئے زنجیر خود بخود کھلی امام نکلے کیا دیکھا ساری بچیاں سو رہی ہیں ایک ایک بچی کا چہرہ گوھر سے دیکھنا شروع کیا شاید معصو میں خوب کیا کھل گئی ہے ارے میری لال ارے تیرا مولا میں کہوں گا مولا بیٹیوں کو دیکھ کے اتنا رو رہے ہیں مگر معلوم ہے نہ بیٹیاں سیر ہوں گی نہ بیٹیوں کے تماشے لگیں گے ہائے حسین جب سکینہ قریب آئی بابا ارے آن پی جا رہا ہے یہ یتیمی بڑی بری چیز ہے حضیدو وہ اٹھارہ یتیم ہو رہی ہیں مگر معلوم ہے نہ رسل بدے گی نہ دیار بدیار پھر آئی جائیں گی اور ادھر سکینہ کی کتنی فکر ہے حسین کو رات کا وقت ہے میں ایک لب روایت پڑھنا چاہتا ہوں رات کا وقت ہے نو محرم ہے نو محرم شبِ آشور ہے اور شبِ آشور میں سارے عبادت کر رہے ہیں اور رات کے سناٹے میں ابباسِ دلاور پہرہ دے رہے ہیں ابباسِ دلاور نے کیا دیکھا کہ اندھیرے میں ایک شخص نکلا خیمے سے اور خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کچھ اکھاڑ کے کچھ پھیکنا شروع کیا ادھر سے اکھاڑا ادھر پھیکا ادھر سے اکھاڑا ادھر پھیکا ابباس نے کہا کون ایک مرتبہ حسین نے کہا تیرا آقا حسین کہا آقا غلام کے ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کی صبح ہمت ہے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آقا کہا آباس ارے خیموں کے سامنے کچھ کانٹو دار درخت تھے میں نے ان کو اکھاڑ کے پھیک دیا تاکہ جب شاہ میں غریبہ میری سکینہ کانٹا نہ چم جائے ابولاتا ابولاتا ایک شاعر ہے وہ غزلے گاتا ہے مسخر شیر کہتا ہے حارون نشید نے اسے اپنے دربار میں بلائیا دربار میں بلانے کے بعد اسے کا شیر پڑھو محفل بڑی جم گئی بڑے بڑے شیر سنائے ایک مرتبہ سنے کہا تجھے آج مومائی گئی نام دوں گا اگر وہ غزل سنا دے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ساری غزلے سناتا ہوں خوش ہو گیا حارون نشید کہا بتا تجھے کیا چاہیے ادھر میرے امام کو زہر دیا جا چکا ہے ادھر اس سے کہتا ہے شاعر سے مگر اس سے پہلے مقتل سبزواری سے اللہ حسین علی نے ایک واقعہ میں نے سنا ان سے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام خالی زہر پر اکتفہ نہیں کہ انہوں نے سیوں کو پتا چل گیا امام کو زہر دیا لوگ آنے لگے اور سندی ابن شاہی کایا امام کے سامنے قلم دعوات پھیکا لکھے دو کہ ہم نے تمہیں زہر نہیں دیا ہے امام نے کہا میں لکھے نہیں دوں گا کہا میں تجھے سزا دوں گا کہا کیسی زدہ کہتے چار پچ کلے مگائی گئی امام کے سر اخدس زہرہ کالا ادھر یہ فارغ ہوا فارغ ہو کہ اس نے کہا مجھے انام چاہیے مو مانگا کہا کیا ہے کہا بس ایک ہی انام ہے اور کچھ نہیں چاہتا میں نے پوری زندگی خدمت کی تیری ہارو لچیر ایک ہی نام چاہتا ہوں میرے امام کو آزاد کر دے اس کے بچے بڑے تڑپ دے میرے امام کو آزاد کر دے کہا جا کل تیرا امام آزاد ہو جائے گا اپنے گھر پہنچا غسل کیا نہایا دھویا اپنی بیوی سے کہا آج میرا امام آزاد ہو جائے گا حارو نشید نے لکھے دے دیا میرا امام آزاد ہو جائے گا ایک مرتبہ صبح کو اٹھا کہہ رہا ہے میرے امام کو نکال دو شام ہو گئی پریشان ہے رہاں دکھا رہا ہے مجھے لکھے دیا ہے حارو نشید نے میرا امام کو نکالو مگر اس نے کیا دیکھا ایک تختے کے اوپر چار غلام ایک جنازہ ایک جنازہ لارے کہ یہ کون ہے یہ تیرا عبا ہے بغداد کی گلیوں میں پہنچے یہ رافضیوں کا عبا پھل پہ جنازہ رکھ دیا تاکہ گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے ادھر کی سواریاں ادھر رک گئی ادھر کی سواریاں ادھر رک گئی ایک مرتبہ سارے لوگ اتر گئے سلیمان ابن جعفر کو پتا چلا لوگ کہہ رہے ہیں یہ رافضیوں کا امام ہے یہ رافضیوں کا امام ہے کیا دیکھا ان سواریوں نے اتر کے کہ ایک تابوت رکھا ہوا ہے جس میں ایک قیدی ہاتھوں میں ہتھ گڑیا پاؤں میں بیڑیا گلے میں زنجیریں چہنے والوں نے جنازہ اٹھایا عزت کے ساتھ لے گئے ساید ساتھ میں نے کہا ہو اے جدے مظلوم مجھے معاف کر دینا مجھے توہین کی گئی میرے جنادے کی احانت کی گئی مجھے اٹھایا گیا مجھے مارا گیا لیکن میرے جنازے کے ساتھ زیادہ توہین نہیں ہوئی اے جدے مظلوم تیرا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپے زینب دیکھ رہی ہے اے میرے بھائی اے نانا یہ میرا حسین گھوڑوں کی ٹاپے گھوڑوں کی ٹاپے میں نے کہا ہو آئے خزنور جنادے کو اٹھانے آئے 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 کیسے پردیس میں قازم کے زمانے 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 آئے کیسے پردیس